سٹوڈنٹس پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا الیکٹرو کیمیکل سیل الیکٹرو کیمیکل سیل کیا ہوتا ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے بعد ہم نے اس لیکٹر کو چھوڑ دیا تھا سالٹ بریج کے اوپر سالٹ بریج جو ہے اس کے کیا فنکشن ہے یہ ہم نے وہاں پہ چھوڑ دیا تھا اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک الگ سے سیپریٹ لیکچر اس کے پر ہم تیار کریں گے آج ہم وہی ڈسکس کریں گے function of salt bridge اور جو اس کے اندر electrolyte ہم لیتے ہیں salt bridge کے اندر جو ہم electrolyte لیتے ہیں اس کی کیا characteristics ہونے چاہیے ہیں کیا اس کی properties ہونے چاہیے ہیں دوسرا student آج ہی ہم اسی lecture میں دو اور topic finish کریں گے ایک electrolytic cell بھی ہی پہ finish کریں گے اور ایک relationship between equilibrium constant and nernest equation یہ بھی topic ہم یہی پہ ختم کریں گے finish کریں گے کیونکہ جو equilibrium constant ہے اور nernest equation میں student جو relation ہے وہ electrochemical cell سے جو equation derive ہوگی اس سے related ہے اس لئے اس کو بھی ہم ہی پہ finish کریں گے تو سب سے پہلے ہم discuss کریں گے student function of salt bridge جو salt bridge ہے اس کے کیا function ہے یا پھر جو اس میں آپ نے electrolyte لیا ہے اس کی کیا properties ہونے چاہیے ہیں so this is function of salt bridge salt bridge salt bridge کے کیا function ہے students یہ ہم پہلے discuss کریں گے اب یہ discuss کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک بار پھر سے ہم اپنے electrochemical cell کو دیکھتے ہیں کیسے ہم نے cell بنایا تھا کیا کیا اس کے اندر کیا تھا تاکہ آپ اس کو recollect کر سکیں تو دیکھیں میں electrochemical جو cell ہے اس کو ایک بار پھر سے draw کرتا ہوں save ایک اس type کا ہم نے بڑا سا ویسل لیا تھا اور اس کو ہم نے partition کیا تھا بیچ سے اور یہاں پہ ہم نے inverted u save کی ایک یہ tube لی تھی یہ u save کا inverted tube تھا اسی کو ہم آج discuss کریں گے ٹھیک ہے اور پھر students ہم نے اس کے اندر دو electrodes لیے تھے ایک جنگ کا electrode تھا اور جو دوسرا electrode تھا آپ کا وہ کوپر کا electrode تھا دیکھیں دو electrode جو آپ نے لیے تھے اس کے اندر ایک یہ electrode تھا اور یہ جو electrode تھا یہ جنگ کا electrode تھا اور ایک electrode آپ نے یہ لیا تھا اور یہ جو سیکنڈ electrode تھا یہ آپ کا کوپر کا electrode تھا کوچھ اس type سے اور student is chapter کا funda کیا تھا basic کیا تھا اگر آپ کے پاس یہ جنگ کا electrode ہے then this جنگ electrode it should be dipped in its solution یہ اسی کے solution میں آپ کو dip کرنا ہے یعنی جنگ جو electrode ہے it should be in contact with zinc ions and who will provide zinc ions zinc sulfate تو یہاں پہ آپ کو zinc sulfate لینا ہے یہی اس کا basic تھا chapter کا کہ جو electrode ہے اسی کے ions میں آپ کو dip کرنا ہے تو یہاں پہ جو آپ نے electrolyte لیا تھا وہ تھا آپ کا zinc sulfate ایکوز اور یہ آپ کا students کوپر کا electrode تھا تو کوپر کا electrode اس کو کس میں dip کرنا ہے کوپر کے electrode کو dip کرنا ہے کوپر sulfate میں کیونکہ یہ کوپر آئین دے گا تو کوپر کے contact میں کوپر آئین سونے چاہیے تو یہاں پہ ہم نے کوپر sulfate لیا تھا ٹھیک ہے students یہاں تک اس دن ہم نے کر لیا تھا اب آگے دیکھئے students اس کے بعد یہ جو دونوں electrodes تھے ان دونوں electrodes کو میں نے join کر دیا تھا ایک wire سے یہ wire رستے میں volt meter ای meter لگائیے کچھ بھی اور اس wire سے ایسے ہم نے اس کو connect کر دیا تھا یہ volt meter تھا یہ wire تھا ٹھیک ہے اور یہ آپ کا salt bridge تھا جس کے بارے میں آج ہم discuss کریں گے ٹھیک students اب دیکھئے students کہانی کیسے چپٹر ہے chemistry بہت زیادہ کم ہے جو elektro chemistry chapter mostly physics کا chapter نہیں ہے دوسری بات students میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم online classes دے رہے ہیں ابھی جو آپ کرونو وائرس کے کارن جو لوگ ڈاؤن ہو رکھا ہے اس کے کارن جو ہم یہ online live classes دے رہے ہیں zoom app تو بہت سارے students کی problems difficulties آ رہی ہیں students complain کہ بیچ میں picture گائے بھزاتی ہے تو ایسا ہوگا students ٹھیک ہے کیوں ہوگا کیونکہ یہ zoom app آپ لوگ نے Play Store سے ڈاؤن لوڈ کر رکھا 6 کروڈ سے زیادہ لوگ نے اس کو دوسرا اپنا انڈیا کے اندر 4G اتنا کامیاب نہیں ہے کیونکہ کہنے کے لئے انڈیا میں 4G ہے واسطہ میں 3G ہے تو نیٹورک پروبلم آتی ہے ڈاٹا کے پروبلم آتی ہے تو اس کا کیا solution ہے اس کا یہی solution ہے کہ online classes کے ساتھ ہم اس کی recording بھی کر رہے ہیں اور اس کی recording جتنے بھی teachers ہیں میں نے سبھی teachers کو کہہ دیا کہ وہ اپنا channel بنائیں تو سبھی teachers یہ recording اپنے channels پہ ڈالیں گے تو students آپ ان کے channel سے youtube پہ جو channel ہے ان کا وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر کچھ بھی miss ہوتا ہے skip ہوتا ٹھیک تو frustrated now اب loss کیا تھا یہ کچھ ایسے دو electron کا اس نے loss کیا تھا یہ دو electron اس wire سے ہوتے ہوئے یہاں پر copper electrode پہ آئے تھے اور copper electrode کے contact میں جو copper ions ہیں انہوں نے دو electrons کو دو electron پہ آئے اس copper rod کے contact میں copper ions ہیں انہوں نے دو electron کو receive کیا دو oxidation anode پہ ہوتا تو یہ left ہے اس side کو جا رہے ہے right side left side میں zinc لکھا ہوا ہے student zinc anode anode electron loss of electron oxidation right side میں لکھا گیا ہے cathode ہے cathode کے اوپر reduction gain of electron reduction ہوتا reduction students gain of electron آپ اس equation کو plus کیا تھا آپ نے electron cancel ہو گئے تھے یہ zinc تھی اور یہ copper plus two تھا اور student یہ zinc plus two اور یہ copper lines یہ آپ کی equation تھی اب students اس کی working کیا تھی سیل کی الیکٹرو chemical سیل تھا یہ voltage سیل کہی اس کو یا galvanic سیل کہی دینیل سیل ہے دیکھیں zinc نے electron کا loss کیا یہ electron wire سے ہوتے ہوئے یہاں پر آگئے تو current کا direction ہے آپ کا وہ یہ ہوگا ٹھیک ہے electrons flow کر رہے ہیں zinc سے copper کی طرف اور current flow کر رہا ہے copper سے zinc electrode کی طرف اب students کیا ہوتا ہے یہ جو zinc ہے copper کے اندر اور sulfate کے اندر یہ جو copper ions ہیں یہ والے copper ions ان copper ions نے دو electron لے لئے تھے اور copper ions دو electron لے کر یہاں cathode پر یہ deposit ہوگئے تھے لیکن sulfate ions solution میں ابھی بھی گھوم رہا ہے اور sulfate ions پر negative charge ہے یہ negative charge یہاں اکٹھا ہونے رگتا ہے یہ ایسی کٹھا ہوگیا تو solution students اب electrically neutral نہیں رہا کیونکہ یہ solution positively charge ہوگیا ہے اور sulfate ions کے کان یہ جو solution تھا یہ negatively charge ہوگیا ہے ٹھیک ہے تو electrically neutral نہیں رہا solution ایک negatively charge ہوگیا ہے ایک positively charge ہوگیا ہے اب solution کو electrically neutral کرنے ڈالے جاتے ہیں kacil ڈالی potassium sulfate ڈالی یا sodium ammonium nitrate ڈالی آپ اس کے اندر تو جو electrolyte ہیں اس salt breeze کے اندر kacil یا potassium sulfate اب ان کا کیا function ہے students یہاں positive charge اکٹھا ہوگیا اس کے car positively charge solution ہوگیا اور اس چیمبر میں sulfate ions کے کا negative charge solution اکٹھا ہوگیا positive اور negative charge کے कارن یہاں potential difference پیدا ہوگا اور اس potential difference کو ہم بولتے ہیں liquid junction potential liquid junction potential یا کئی کتابوں میں اس کا نام liquid liquid junction potential بھی ہے آپ زیادہ اچھا یہ اور اس کو short جے پی liquid junction potential تو positive اور negative charge یہاں پہ create ہوگیا ہے اس positive اور negative charge کے کارن ان میں potential difference پیدا ہوگا اس potential difference کو ہم کہیں liquid junction potential ہمیں یہ ختم کرنا ہے ٹھیک students اب یہ liquid junction potential ہے اس میں دیکھئے جو EMF ہے اس کا direction کیا ہوگا EMF کا direction ہوتا ہے positive to negative تو اس کا direction جو EMF کا direction ہے وہ direction یہاں کر دیتے ہیں یہ direction ہوگا یہ positive ہے یہ negative اور EMF کا direction ہے positive to negative ٹھیک ہے تو یہ EMF کا direction ہوگیا اب یہ جو cell تھا اس میں کیا direction ہے EMF کا جو EMF تھا اس میں کیا direction تھا یہ جنگ آپ کا نیگیٹیو چارج تھا اور کوپر آپ کا positively چارج پلیٹ تھا ٹھیک ہے تو EMF کا direction کیا ہوگا جو cell کا EMF ہے اس کا کیا direction ہوگا جو main cell آپ کا یہ EMF کا direction کیا ہوتا positive to negative یہ direction ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کے cell کے EMF کا direction ہے اور یہاں پہ جو liquid junction potential پیدا ہوا اس کا EMF ہے یہ cell EMF کو oppose کر رہا یہ direction میں ہے یہ اس direction میں تو 1.1 volt آپ کو نہیں ملے گا EMF مان لیجی یہ 0.2 volt ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ 0.2 volt ہے تو 1.1 volt میں سے یہ سب ٹریک ہوگا اور cell اب آپ کو net 0.9 volt کا EMF دے گا کرن دے گا ٹھیک ہے تو EMF cell کا وہ کون کھا گیا liquid junction potential تو اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا اور اس کو ختم کرنے کے لیے liquid junction potential کو ختم کرنے کے لیے ہی ہم نے salt breeze لیا ہے اور salt breeze دیکھئے اب liquid junction potential کو کیسے neutral کرے گا وہ دیکھئے اس میں آپ نے electrolyte لیا تھا kcl اب kcl کیا کرے گا وہ دیکھئے مٹا دیتے ہیں اس کو دیکھئے kcl کیا کرے گا یہ جو positive charge جنگ کے جنگ ions کے quan یہ جو positive charge تھا ان کو neutral کرنے کے لیے جو electrolyte kcl تھا یہ positive تھا یہ negative تھا تو cl یہاں سے نکل کر اس solution میں آئیں گے اور اس jink کے ساتھ react کر کے jink chloride بنا لیں گے ٹھیک ہے تو jink chloride بن گیا اور اب آپ positive charge ختم ہو گیا positive charge ختم ہو گیا یہاں پہ تو accumulation of charge نہیں ہوا liquid junction potential ختم ہو گیا ریڈیوز ہو گیا آپ کا ایسی یہاں پہ sulfate ions کے کھان negative charge تھا اس negative charge کو ختم کرنے کے لئے potassium ions یہاں پہ آئیں گے اور اس کو neutral کر دیں گے تو اس type سے ہم liquid junction potential کو ختم کریں گے reduce کریں گے جو salt breeze ہے اس کا کیا function ہو گیا ایک اس کا function ہو گیا it maintains it maintains electrical neutrality یہ electrical neutral بنائے رکھتا ہے solution کو ٹھیک ہے کیونکہ positive اور negative charge ہونے کے کار solution electrically neutral نہیں رہ گیا تھا پہلے electrically neutral تھا اب یہ positive charge ہو گیا تھا یہ negatively charge ہو گیا تو salt breeze نے کیا کیا جو inate electrolyte تھا اس positive charge کو ختم کر دیا negative کو ختم کر دیا پھر electrically neutral ہو گیا تو یہ پہلا function it maintains electrical neutrality دوسرا liquid junction potential create ہو گیا تھا اس liquid junction potential کو بھی ختم کر دیا دوسرا function salt breeze کا ہم کیا لکھیں گے it reduces it reduces liquid junction potential ljp liquid junction potential کہیے یا liquid junction potential کہیے اس کو بھی یہ کیا کر رہا ہے reduce کر رہا ہے تو یہ دوسرا function ہو گیا اس کا اب student جو third function ہے salt breeze کا وہ کیا ہے کہ salt breeze ہے solution کو کے اندر circuit کو بھی complete کر رہا ہے جو external circuit electron کے flow سے complete ہوا internal circuit جو ہے ions کے moment سے complete ہوا تو دیکھئے circuit کو کیسے complete کر رہا ہے یہ دو electron یہاں سے جنگ electrode سے نکل کر یہاں جا رہے تھے کوپر electrode کی طرف اب جو جنگ ions ہیں یہ ان دو electron کو واپس اپنی طرف بلا لیں کیوں بلا ایکٹرون یہاں سے یہاں flow نہیں کریں گے اگر electron یہاں نہیں گئے تو current یہاں نہیں آئے گا اور فل سے سیل کیا کرے گا اس کا functioning سٹوپ ہو جائے گا تو یہ جو circuit ہو رہا ہے جو جو chloride ڈائنس تھے انہوں نے جنگ ڈائنس کو یہاں سے neutral کر دیا تو جنگ ڈائنس بچے ہی نہیں تو ارام سے electron کا جو آؤٹ flow تھا یہاں سے آرام سے ہوگا تو ایکسٹرنل سرکیٹ ہوا وہ بھی اسی نے کمپلیٹ کیا تو تیسرا جو اس کا function ہو گیا it completes circuit circuit of the cell جو cell کا circuit ہے یہ اس کو complete کر رہا ہے تو students یہ function ہو گئے salt breeze کے اب ان functions کے بعد student ہم ایک اور topic یہاں discuss کریں گے جو یہ salt breeze ہے اس کے اندر جو electrolyte ہے یہ کیسا ہونا چاہیے what are the characteristics of electrolytes to be used in salt bridge جو salt breeze میں ہم electrolyte لے رہے ہیں اس کی characteristics ہونی چاہیے کیا properties ہونی چاہیے وہ discuss کرتے ہیں screen shot لے لیجی آپ جلدی سے لکھا نہیں جائے گا لکھنے کی topic discuss کریں گے وہ discuss کریں گے characteristics اور properties of characteristics یا پھر properties of properties of electrolyte used in salt breeze یہ جو salt breeze میں آپ نے electrolyte لیا ہے کیسی لیا ہے یا آپ نے potassium sulfate لیا ہے اس کی کیا properties ہونی چاہیے ایسا نہیں آپ کوئی electrolyte لے لیں گے جو electrolyte ہے یہ depend کرتا ہے آپ نے electrode کیسا لیا ہے ٹھیک ہے یہ electrode ہے اس کو دیکھ کر salt breeze آپ نے لینا ہے دیکھیں کیسے اس کو دیکھ کے لینا ہے کیسے یہ جو electrode ہے یہ کیسے role play کرتا ہے کہ آپ electrolyte کون سا لینا ہے ٹھیک ہے سی اگر students آپ electrolyte kcl لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ electrolyte کون سا لے لیا kcl جو پہلی property ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ kcl کے اندر یہ electrolyte آپ نے لیا ہے اس کی speed سی ہونی چاہیے ٹھیک ہے speed of ions of electrolyte should be same یہ آپ کی same ہونی چاہیے کیوں speed سی ہونی چاہیے دیکھئے یہاں پر positive charge اکھٹا ہو گیا تھا یہاں پر negative charge اکھٹا ہو گیا تھا اس positive charge کو ختم کرنا تھا اس negative charge کو ختم کرنا تھا ان charge کے قارن liquid junction potential یہاں create ہوا تھا تو positive charge کو ختم کرنے کے لیے جو cl ions ہیں وہ salt bridge سے نکل کر یہاں پہ آئے اور انہوں نے jink کے ساتھ react کر کے jink chloride بنا بنا لیا اب جس speed سے cl ion یہاں پر آ رہے ہیں اس speed سے potassium ion یہاں پہ اس chamber میں آنے چاہیے ایسا نہ ہو کہ ان دونوں کی speed الگ الگ ہو دیکھیں speed الگ کب ہوتی ہے speed الگ جب ہوتی ہے جب ان دونوں کے size میں زیادہ difference ہو اگر آپ پوزٹیو اور نیگٹیو آئنس میں size میں ڈیفرینس اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے size میں ڈیفرینس نہیں ہوگا تو ان دونوں کی speed mobility لگ بگ سیم ہوگی تو اگر جو cl ہے وہ یہاں سے آئے گا تاکہ وہ positive charge جنگ جو positive charge ہوا ہے اس کو ہوا ہے اس کو neutral کر دیں ایسا نہ ہو کہ cl تو یہاں پہ آگیا اس نے positive charge کو neutral کر دیا لیکن جو potassium آئے ان کی speed کم ہے speed اگر کم ہے تو یہ پہنچے ہی نہیں ابھی ٹھیک ہے کیونکہ ان کی speed کم ہے تو یہ neutral ہو گیا solution یہ neutral solution نہیں ہوا تو cell ہونے چاہیے ایک ساتھ دونوں solution تب ہی neutral ہوں گے جب k ions اور cl chloride ions دونوں ایک speed سے ایک ساتھ یہاں پہ اور یہاں پہ آئیں تو جو پہلی condition ہے وہ کیا ہونی چاہیے speed of ions of electrolyte should be same یہ آپ کی first condition تھی چلیے جی اب students اس لیا ہے اس کی دوسری condition یہ ہونی چاہیے it should not react with ions of solution جو solution کے ions ہیں ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے جو solution کے ions تھے آپ کے پاس جنگ ions یہاں پہ ہیں ان کے ساتھ یہ ری ایک نہیں کرنا چاہیے اگر ری ایک کر بھی لیتا ہے تو جو سولٹ بنے وہ سولیبل سولٹ بنے ٹھیک ہے پریسپٹیٹ کہیں پر بھی نہ بنے دیکھیں پریسپٹیٹ کب بن سکتا ہے مان لیجیے آپ یہاں پہ پوٹاسیم سلفیٹ الیکٹرولائٹ لے لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے جو الیکٹرود ہے مان لیجیے بیریم کا لے لیا ٹھیک ہے بیریم الیکٹرول لے لیا اب جو بیریم ہے یہ لیپ سائیڈ میں ہے اینورڈ کا کام کرے گا تو الیکٹرون کا لوس کرے گا الیکٹرون یہاں سے چلے گئے اور جو بیریم آئنس یہاں آئے ان کے کان پوزیٹیو چارج یہاں پہ پھر سے ڈبلپ ہو گیا یہ جو پوزیٹیو سائز ڈبلپ ہو گیا اس کو نیوٹرل کرنے کے لیے سلفیٹ آئیں گے اور یہ جو بیریم آئنس ہیں یہ آپ سلفیٹ آئنس کے ساتھ رییکٹ کر کے بیریم سلفیٹ بنا لیں گے اور بیریم سلفیٹ سولیبل نہیں ہے اس کے پریسیپیٹیٹ بن جائیں گے پریسیپیٹیٹ جو نیچے بیٹھ جائے شورٹ میں پریسیپیٹ کو لکھتے پی پی ٹی تو یہ یہ پہ نیچے سیٹل ڈاؤن ایڈ بوٹم بوٹم پر نیچے پیٹھ جائے گا پھر سے سیل کام کرنا بند کر دے گا تو یہاں آپ اگر بیریم کا الیکٹرول لیا ہے تو الیکٹرول آئیٹ آپ پوٹاسیوم سلفیٹ نہیں لے سکتے کیوں نہیں لے سکتے کیونکہ اس بیریم کے پوزیٹیو جاز کو ختم کرنے کے لیے پوٹاسیوم سلفیٹ کا سلفیٹ آئین یہاں پہ آئے گا اور یہ بیریم کے ساتھ ریاکٹ کر کے بیریم سلفیٹ بنا لے گا بیریم سلفیٹ انسولیبل ہے انسولیبل ہے ایٹ آپ نے کون سی لیے یہ الیکٹوڈ ہی ڈیٹرمائن کریں گی کہ آپ کو الیکٹو لائٹ کیسا لینا ہے ایسا الیکٹو لائٹ لینا ہے جو اس الیکٹوڈ کے ساتھ ریاکٹ کر کے اس کے میٹرلک آئین کے ساتھ ریاکٹ کر کے پیسیپیٹ نہ بنا کے سولیبل سولٹ بنائیں چلیے صاحب یہاں آپ نے جنگ الیکٹوڈ لے رکھی ہے تو جنگ الیکٹوڈ کو دیکھ لیتے ہیں یہ جنگ الیکٹوڈ کے کان پوسٹیو چارج تھا یہ جنگ الیکٹوڈ ٹھیک ہے اور آپ نے الیکٹو لائٹ کیسی لے رکھا ہے ٹھیک ہے یہ کیسی الیکٹو لائٹ ہے تو اس کے جو سی الائنز ہیں اس کے ساتھ ری ایکٹ کر کے جنگ کلورائیڈ بنا لیں جنگ کلورائیڈ جو ہے سولیبل ہے سولیبل سولٹ ہے اور جو سولیبل سولٹ ہیں وہ ان کے آئین سولیشن میں گھومتے ہی رہتے ہیں اپنے آپ فریلی آئین 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 ہوتے ہیں ری ایکشن ری ورسی ہوتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ KCL لے سکتے ہیں تو اگر آپ نے جنگ کلورائیڈ 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 یہاں پہ ایک اور کوشن پوچھ لیا جاتا ہے اگر میں سلور الیکٹرور لوں تو کیا ہوگا اگر میں نے یہاں پہ سلور کا الیکٹرور لے لیا تو اگ پلس آئنس بچے یہ اگ پلس آئنس یہاں اکھٹے ہوگئے اس کو نیوٹرل کرنے کے لیے سولوشن سے CL آیا اور CL کے ساتھ رییکٹ کر کے اگ سیلور کلورائیڈ بنا لیں گے اور سٹوڈینٹ سیلور کلورائیڈ کا پھر سے پریسی پیٹیٹ بنے گا پھر سے پی پیٹی بن گیا پھر سے میٹرلک آئنس کے ساتھ رییکٹ کر کے پریسی پیٹیٹ بنا لیں تو پریسی پیٹیٹ نہیں بننا چاہیے اس لئے ہم یہاں پہ سیلور الیکٹروڈ لیا ہے آپ نے تو الیکٹرولائیڈ کے سی ایل نہیں لے سکتے یہ نیٹ میں بہت بار کوششن پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے بیریم کا بھی پوچھا جاتا ہے اور سیلور آئنس کا بھی پوچھا جاتا ہے کیوں نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ سیلور کے ساتھ کلورین جو ہے کے سی ال کا پریسی پیٹیٹ نہ آئے گا سیلور کلورائیڈ ٹھیک ہے چلیے سٹوڈینٹس یہ بھی ہمارا فنس ہو گیا تو جو سیکنڈ پوپرٹی تھی جو الیکٹرولائیڈ سالٹ بریز میں آپ نے لیا تو اس کے آئنس کے ساتھ یہ رییکٹ نہیں کرنا چاہیے تو یہ آپ کی اس کی پروپرٹیز ہو گئی سٹوڈینٹس تو یہاں پر سالٹ بریز اور اس کے فنکسن یا اس میں جو آپ الیکٹرولائیڈ لے رہے ہیں اس کی کیا پروپرٹیز ہونے چاہیے یہ آپ کا فنس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب سٹوڈینٹس یہیں پہ ہم ایک اور چھوٹا سا ٹوپک ڈسکس کرتے ہیں وہ کیا تھا ریلیشنسیپ ریلیشنسیپ بیٹوین نرنیسٹ ایکویشن اینڈ ایکلی بیریم کونسٹینٹ ایکلی بیریم کونسٹینٹ ایلیونت میں پڑھ کے آئے وہ ایلیونت کا پارٹ ون کا لاسٹ چیپٹر ٹھیک ہے اس کے اندر ایکلی بیریم کونسٹینٹ تھا کیسی سے آپ نے اس کو ریپریزنٹ کیا تھا چلیے ساہب کیا ریلیشن اب یہ کرنے سے پہلے آپ کو نرنیسٹ ایکویشن پتا ہونی چیئے اب نرنیسٹ ایکویشن کو کیسے ڈرائیو کرنا ہے سنگل سیل کے لیے یا جنگ کوپر سیل کے لیے بہت سارے نمریکل آپ کے انسی آٹی میں نرنیسٹ ایکویشن کے اوپر جرور آتا ہے بورڈ میں بھی کوشن تو اس وہیں پہ کریں نرنیسٹ ایکویشن یہ ہے ای ایکویلز ای نوٹ مائنس 0.0591 اپون این لاغ مولر کنسٹریشن آف پروڈیکٹ مولر کنسٹریشن آف ری ایکٹن سکویر بریکٹ لکھنا ضروری یہ ریپریزن کرتے ہیں مولر کنسٹریشن کو میں اس کے بارے میں تھوڑا لکھ یہ جو نوٹ کا سائن ہے اس چیپٹر میں یہ دو بار یوز ہوگا ایک بار کولرا سلا میں یوز ہوگا وہاں یہ انفائنائی ڈیلیشن کو ریپریزن کرے گا اور یہاں پہ یہ سٹینڈر کو ریپریزن کرتا ہے تو ای نوٹ سٹینڈر الیکٹر پوٹینسیل ٹھیک ہے n کیا ہے number of elیکٹر number of elیکٹر پی پروڈیکٹ مولر کنسٹریشن آف پروڈیکٹ مولر کنسٹریشن آف پروڈیکٹ اور سٹینڈر کیا ہے مولر کنسٹریشن آف ریپریٹ اب یہ کیسے آئی 0.0591 کیسے آیا کیا اس کا ڈیریویشن ہے یہ ہم الگ سے یاد کریں گے الگ سے آپ کو اس کے بارے بتائیں گے یہ نرنیسٹ ایکویشن ہوتی ہے سب ہم اس ہم یوز کرتے ہیں یہ آپ کی نرنیسٹ ایکویشن ہے ای ایکوال ای نوٹ مائنس 0.0591 اپون این لاغ مولر کنسٹریشن آف پروڈیکٹ ڈیوائیڈ کیجئے مولر کنسٹریشن آف رییکٹ ٹھیک ہے اس سیل کے اوپر سٹوڈینٹ ہم واپس آتے ہیں دیکھئے کیا بڑھ رہے ہیں ہم سٹوڈینٹ ایکلیویم کونسٹینٹ اور نرنیسٹ ایکویشن میں کیا ریلیشن ہے یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو دیکھئے سٹوڈینٹ یہ جو سیل تھا اس سیل کی آپ نے جنگ کوپر سیل جو الیکٹرو کیمیکل سیل تھا جنگ کوپر یہ آپ نے اس کی ریڈ آکس رییکشن یہاں پر لکھی ہوئی تھی اب سٹوڈینٹ آگے دیکھئے یہ جو ریڈ آکس رییکشن لکھی ہے آپ نے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے یہاں یہ کوپر سلفیٹ تھا کوپر آئینز تھے اور سلفیٹ آئینز تھے اب کوپر آئینز یہ کوپر آئینز ان کا ریڈیکشن ہو گیا یہ جو دو الیکٹرون یہاں سے آ رہے تھے کوپر آئینز نے دو الیکٹرون کو ریسیب کیا اور یہ جا کے کوپر میں چینج ہو گئے یہ کوپر روڈ کوپر پہ چلے گئے تو کوپر آئینز تو یہاں کوپر روڈ پہ چلے گئے اس کے کہانیے کوپر روڈ ٹھک ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ کوپر آئینز اس پہ ڈیپوزٹ ہو رہے ہیں اور سلفیٹ آئینز کو آپ سالٹ بریز سے یہاں لی آئے تھے تو دیکھئیے سٹوڈینٹس ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوپر آئینز ہیں کیونکہ جنگ آئینز یہاں بن رہے ہیں ٹھیک ہے اور کوپر آئینز کیونکہ کیونکہ چلے گئے تو یہاں کنسٹریشن کوپر کا ڈیکریز ہو گیا اب سٹوڈینٹس جو الیکٹوڈ پوٹینسیل ہے یہ جو الیکٹوڈ پوٹینسیل ہے یہ ڈیپینڈ آن کنسٹریشن یہ کنسٹریشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اگر کنسٹریشن کوپر سلفیٹ کا ڈیکریز ہو گیا تو اس الیکٹوڈ کا الیکٹوڈ پوٹینسیل بھی ڈیکریز ہو جائے گا یہاں جو کنسٹریشن ہے جنگ سلفیٹ کا انکریز ہو رہا ہے تو اس الیکٹوڈ کا وو بھی انکریز ہو گا یہاں الیکٹوڈ پوٹینسیل ڈیکر کیونکہ اوپر پوٹینسیل پوٹینسیل تو دیکھئے سٹوڈینٹس سی آنے پر سٹوڈینٹس آپ اس میں کیا اپلائی کر سکتے ہیں law of chemical equilibrium جو 11th class میں ہم نے پڑھا تھا کیا تھا kc is equal to kc equilibrium constant ratio تھی molar concentration of product and molar concentration of reactant product کیا ہے آپ کا product ہے zn plus 2 اور copper ions اور reactant کیا ہے students zinc اور یہ آپ کا copper ions یہ elementary state میں ہے اور elementary state میں molar concentration 1 ہوتا ہے the molar concentration in elementary state is taken as unity اس کو unity مانتے ہیں تو اس کو 1 لے لیا تو kc کا value کیا ہو گیا zn plus 2 یہ 1 ہو گیا تو آپ کے پاس copper ions میں اس کو equation 1 مان لیتا ہوں یہ kc کی ہمارے پاس value آگئی equilibrium آگیا equilibrium آنے پر آپ نے kc کی value نکال لی kc کیا تھا equilibrium constant اب students یہاں پہ آئیے آپ nernest equation کے اوپر آئیے یہ nernest equation تھی ہی ہماری دیکھیں see اس nernest equation کے اندر اب میں value put کرتا ہوں دیکھئے کیسے ہمارے پاس nernest equation میں apply کر رہا ہوں اور کس پہ جنگ کوپر سیل پہ جنگ کوپر جو سیل تھا وہ یہ تھا اور اس کے اندر دیکھئے e equals e naught minus 0.0591 upon n log اور p molar concentration of product product کیا ہے student اس کے اندر جنگ ions اور کوپر product ہے اس کے اندر جنگ ions اور کوپر ٹھیک ہے divided by r molar concentration of reactant reactant آپ کا جنگ اور کوپر ions جو reactant ہے آپ کا جنگ ہے اور یہ کوپر ions ٹھیک ہے تو دیکھئے e equals e naught minus 0.0591 upon n یہ elementary state میں 1 ہو گیا concentration یہ elementary state میں molar concentration 1 ہو گیا تو رہ گیا گیا آپ کے پاس یہاں سے آپ کے پاس یہ jink ions اور یہاں سے آپ کے پاس کوپر ions ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب دیکھئے اس relation کو میں ایسے لگ سکتا ہوں e equals e naught minus 0.0591 upon n یہاں students log اور لکھ لیجئے log چھوٹ گیا بیچ میں یہاں پہ یہ جو log تھا یہ log تھا اس equation میں یہاں پر بیچ میں log ٹھیک ہے یہ log ہو گیا آپ کا اور student jink ions divided by copper ions jink ions divided by copper ion کس کے equal ہے kc تو میں یہاں اس کی جگہ لکھ سکتا ہوں kc ٹھیک ہے اب اس relation کو student ہمیں اور کس form میں لکھ سکتا ہوں دیکھئے ایک بار اس کو پھر سے reclite کرتے ہیں copper sulfate کا concentration decrease ہو رہا تھا zinc sulfate کا concentration increase ہو رہا تھا ایک stage ایسی آئے گی student جب دونوں کا concentration equal ہو جائے گا equal ہوتے students دونوں میں eclibarium آ گیا اور eclibarium آتے ہی آپ نے case نکال لیا یہ case کی value ہو گئی جو electrode potential ہے وہ concentration کے اوپر depend کرتا ہے تو ایک stage آئے گی جب concentration copper sulfate کا اور zinc sulfate کا equal ہو گیا تو concentration equal ہو گیا تو ایک بیچ EMF تھا وہ کتنا ہو جائے جیرو ٹھیک ہے جب اقلی ویرم آ جائے گا تو EMF آپ کا 0 جائے EMF آپ کا 0 ہو گیا اقلی ویرم آنے کے بعد تو یہ دیکھ یہ آپ کا 0 ہو گیا اور یہ جو equation کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں آپ چاہیں تو یہاں پہ e not cell بھی لکھ سکتے cell کا ہوتا e not cathode minus e not anode تو میں installation کو ایسے لکھ سکتا ہوں a cell equals 0.0591 upon n into log kc تو students اقلی بھی ریم آنے پر دونوں electrode کا electrode potential اس کا electrode potential equal ہوتی EMF کتنا ہو گیا 0 ہو گیا آپ کا تو یہ relation ہوا student تو kc کیا تھا آپ کا اقلی بھی ریم constant تو Nernest Equation اور Equilibrium Constant میں یہ relation ہے اس لئے student اس topic کو ہم نے یہاں پہ کیا ورنہ آپ ncrt books یا جتنے بھی reference books ہیں ان سب میں یہ topic آگے دے رکھا ہے اگر ہم بھی اس کو آگے کرتے تو جب اس topic کو discuss کرتے آگے کہیں تو پھر سے ہمیں یہ سیل لینا پڑتا پھر ساری equation ہمیں اس کے اندر discuss کرنی پڑتی اس لئے ہم نے Nernest equation کو یہ پہ finish کر دیا تو student جلدی سے screen shot لیجئے پھر میں ایک اور topic یہ خاتم کروں گا اور وہ topic کیا ہے electrolytic cell ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے electrolytic cell یہ جو سیل تھا آپ کا elektro chemical سیل تھا جن اور copper کا elektro chemical سیل اب student اس سیل کا سیل potential تھا آپ کا وہ تھا 1.1 volt ٹھیک ہے جو اس کا سیل کا ایم f 1.1 volt تھا اب اگر میں اس کو external potential سے سیل کو connect کر دیتا ہوں تو کیا ہوگا دیکھئے میں اس سیل کو external potential سے connect کرتا ہوں سی اس کو ہم مٹا دیتے ہیں اب next equation کی ہمیں کوئی ضرور نہیں ہے سی اس کو تھوڑا سا نیچے لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس space کا کمی نہ رہی تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس جنگ کا الیکٹور تھا یہ رستے میں ہم نے volt میٹر لگایا تھا اور یہ تھا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جنگ کی الیکٹور تھی اور جنگ کی الیکٹور این اوڈ تھی اس کو بھی رف کر دیتے ہیں س اور یہ آپ کے پاس کوپر کی روڈ تھی کوپر کی روڈ یہاں پر کی تھوڑ کا کام کر رہی تھی جنگ نے اس ایکویشن کے انصار دو الیکٹرون کا لاؤس کیا تھا دو الیکٹرون کا الیکٹرون یار چلے گئے تھے اور اس کے بعد جو کرنٹ کا ڈائریکشن تھا وہ یہ تھا یہ انیشیل پوزیشن تھی اور جو وولٹ میٹر کے اندر دیفلیکشن تھا وہ آپ کا اس ڈائریکشن میں تھا کرنٹ کی ڈائریکشن کو ریپریزنٹ کرتا یہ ٹھیک ہے اب اسی سیل کو سٹوڈینٹ میں نے ایکسٹرنل پوٹینشل اپوزنگ ایکسٹرنل پوٹینشل میں اس کو دوں گا تو میں نے اس کو کنیکٹ کر دیا ایسے ٹھیک ہے سی لیجی ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو کنیکٹ کر دیا تو جو سیل کا پوٹینشل اس کو ایسے لکھتے ہیں ای سیل ٹھیک ہے جو سیل کا آپ کا الیکٹور پوٹینشل ہے وہ کتنا ہے ون پوائنٹ ون وولٹ اور جو ایکسٹرنل پوٹینشل سے اب آپ نے اس کو کنیکٹ کر یہ پوٹینشل اپوزنگ ڈائریکشن میں اس کو ایکسٹرنل پوٹینشل سے کنیکٹ کر دیا اب دیکھیں ایکسٹرنل پوٹینشل ہے ایمیٹیٹ ہیسا نہ ہوگا 1.1 وولٹ 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 دیرے ہوگا سرو ایکسٹرنل پوٹینشل ہوگا جیڑ ہوگا دیرے دیرے gradually increase کرے گا اور ایک stage ایسی آئے گی جب وہ 1.1 volt کے equal ہو جائے گا اور اس کے بعد 1.1 volt سے زیادہ ہو جائے گا تو سٹوڈینٹس یہاں پہ تین conditions arise کرتی ہیں پہلی condition جب external potential cell کا جو potential ہے اس سے کم ہو دوسرا condition جب دونوں equal ہو جائیں اور تیسرا condition when external EMF or external potential becomes greater than the cell potential cell potential سے externally EMF زیادہ ہو جائے تو تینوں ہی conditions کو ہم discuss کرتے ہیں دیکھیں کیسے discuss کرتے ہیں سی جو first condition ہے آپ کی first condition آپ کی یہ ہے when جو external ہے آپ کا جو external potential ہے it is less than cell potential cell potential سے کم ہے تو دیکھئے cell potential سے کم ہے تو یہ reaction ہوگی جنگ جو ہے anode کا کام کر رہا ہے electron کا جو flow ہے وہ آپ کا جنگ سے کوپر کی طرف ہے اور current کا جو direction ہوگا وہ کوپر سے جنگ کی طرف ہوگا تو اس dissolves from the anode anode سے dissolve ہوگا جنگ will dissolve from anode ٹھیک ہے anode سے dissolve ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ جنگ تھا اور dissolve ہو کر کس فرم میں solution میں آ رہا ہے جنگ پلس 2 کی فرم میں ٹھیک ہے اور جو current کا جو آپ کا direction ہوگا electrons کا جو direction ہے ہے electrons کا جو direction ہے وہ کیا ہوگا electrons کا direction جنگ سے کوپر کی طرف اور جو current کا direction ہے اس ٹائم وہ کیا ہوگا وہ کوپر سے جنگ کی طرف ٹھیک ہے یہ تب ہے جب external potential آپ کا less ہے کسے cell potential سے اب students screenshot لیجیے دوسری condition discuss کرتے ہیں دیکھیں اب دوسری condition کیا ہوگی اب دوسری condition یہ student کی دھیرے دھیرے جو external potential سا وہ increase ہونے لگا اور ایک stage ایسی آئے گی جب جو external potential ہے it becomes equal to cell potential cell potential کے equal ہو گیا 1.1 volt ہو گیا ایسے میں کیا ہوگا cell will stop functioning cell کام کرنا بند کر دے گا سبھی reactions روک جائیں گی all reactions سبھی reactions stop ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور cell کام کرنا بند کر دے گا cell میں کوئی electrons کا flow نہیں ہوگا کوئی current کا flow نہیں ہوگا اور کسی بھی direction میں کوئی current کا flow نہیں ہوگا کوئی electron کا flow نہیں ہوگا تو یہاں پہ جو deflection ہے وہ کسی بھی direction میں نہیں ہوگا والٹ میٹر کے اندر جو ڈیڈل ہے پوائنٹر ہے اس کا deflection کسی بھی direction میں نہیں ہوگا تو اس سمیہ جو pointer ہوگا وہ بلکل ایسے ہوگا ٹھیک ہے کسی بھی direction میں اس کا deflection نہیں ہو رہا pointer کا نہ اس direction میں ہو رہا ہے نہ اس direction میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی second conditions تھی screenshot لیجیے آپ ڈسکس کرتے ہیں اس کی third conditions کو جو third condition ہے وہ کیا ہے کہ اب آپ کا جو external EMF ہے suppose it becomes greater than internal EMF یا cell کے EMF سے بڑا ہو جائے جو external opposing potential تھا it becomes greater than the cell potential cell potential سے بڑا ہو گیا external potential تو کیا ہوا اب دیکھئے students سبھی جو reactions ہیں وہ reverse ہو جائیں گی اور اب یہ جو cell ہے اس device کو اب ہم کہنے لگیں گے electrolytic cell پہلے یہ electrochemical cell تھا لیکن جب opposing external potential بڑا ہو گیا cell کے potential سے تو اب اسی cell کو ہم کیا کہنے لگیں گے electrolytic cell اور students یہاں پہ اب آپ current خود دے رہے ہیں ٹھیک ہے non spontaneous reaction ہے اور non spontaneous reaction ہے تو non spontaneous reaction میں جو delta G ہوتا ہے it is always greater than zero یہ ہمیشہ zero سے بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ positive ہو جائے گا پہلے جو electrochemical cell تھا اس میں کیا ہوتا اس میں spontaneous reaction تھی اور spontaneous reaction کے اندر جو delta G ہے وہ کیا ہوتا ہے negative اب non spontaneous reaction ہے اپنے آپ reaction نہیں ہو رہی آپ electrical energies کو دے رہے ہیں non spontaneous reaction ہے اور non spontaneous reaction کے لئے delta G کیا ہوتا ہے positive ہوتا ہے تو یہ difference آپ یاد رکھیں گے کئی جگہ یہ difference پوچھا جاتا ہے students کہ electrochemical cell ہے وہ spontaneous reaction ہے اس لئے وہاں delta G negative ہوتا ہے اور جو electrolytic cell ہے non spontaneous reaction تھی redox reaction اور اس کے اندر delta G positive ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس device کو ہم electrolytic cell کہیں گے ٹھیک ہے اور اب اس کے اندر کیا ہوگا students سبھی reactions reverse ہو جائیں گی all reactions are reversed ٹھیک ہے سبھی reaction reverse ہو گئی پہلے electron zinc سے copper کی طرف flow کر رہے تھے اب electron کا direction یہ ہو جائے گا copper to zinc اور جو current ہے students اب current کا direction یہ ہو جائے گا zinc to copper اور جو deflection اب ہونے لگے گا کیونکہ current flow کر رہا ہے یہ deflection کا direction ہو گیا ٹھیک ہے students تو دیکھئے سبھی reaction reverse ہو گئی تو پہلے zinc anode تھا اب zinc anode نہیں reverse ہو گیا سب کچھ اب zinc آپ کا cathode zinc cathode ہو گیا positive پول ہو گیا اور جو پہلے آپ کا cathode کون تھا copper تو copper reverse ہو گئی ہے سبھی reaction پلٹ گئی ہے تو copper anode ہو گیا copper becomes anode اور student anode جو ہوتا ہے وہ آپ کا negative پول ہو گیا آپ چاہیں تو اس میں دو تین باتیں اور لکھ سکتے ہیں یہ لکھ سکتے ہیں اب سبھی reaction جب reverse ہو گئی ہے تو electrons flow from کہاں سے کہاں پہ ہو رہا ہے copper to zinc اور current current flow کہاں سے student zinc سے copper پر کی طرف ٹھیک ہے تو یہ electrolytic سیل بن گیا اب اور ساری reactions reverse ہو گئی تو student یہ اب complete ہوتا ہے تو ایک لمبا ٹوپک ہو گیا یہ الیکٹرو کیمیکل سیل پھر کیسے الیکٹرو کیمیکل سیل الیکٹرو لیٹک سیل کے اندر کنورٹ ہوا سالٹ بریز اس کے اندر آیا سالٹ بریز کے کیا فنکشن ہے پر یہ اس چیپٹر کا بیسک ہے student اگر یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی چیزیں تو آگے نہیں ہوگا اس لئے تھوڑا سا یہ بڑا ہو گیا ہے frustrated نہ ہو اب آپ بھی بڑے ہو گئے ہیں تو بڑا پڑھیں ٹھیک ہے تو آگے ہاں ایکویشن مولر کنڈیکٹیویٹی باقی آگے کے ٹروپکس آگے ڈسکس کریں گے till then good bye